نمازکار سواگت آپ سبھی کا 36 گڑھر راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت مشرا چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے ایک بریکنگ نیوز آپ کو بتاتے ہیں انٹرٹینمنٹ سیکٹر میں ایک بڑے اہم قرار کا اعلان ہوا ہے ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ اور وارلڈ ڈیزنی نے سٹرائٹیجک قرار کا اعلان کر دیا ہے اس کے تحت دونوں دگج اپنے میڈیا آپریشنز کو مرج کرنے والے ہیں نیتا امبانی اس جوائنٹ وینچر کی چیئر پرسن ہونے والی ہیں جبکہ ادھے شنکر اس جوائنٹ وینچر کے 22 چیئر پرسن ہوں گے اس جوائنٹ وینچر کی ٹرانزیکشن بیلیو ستر ہزار تین سو باون کروڑ کی ہوگی ڈیزنی جوائنٹ وینچر کو کنٹنٹ لائسنس دے گی اس جوائنٹ وینچر میں ڈیزنی کی حصے داری بھی 36.8 فیصد کی ہوگی اور جوائنٹ وینچر میں وائیکوم ایٹین کی حصے داری 46.8 فیصد کی ہوگی مہین جوائنٹ وینچر میں ریلائنس کی حصے داری 16.3-4 فیصد رہے گی اس جوائنٹ وینچر میں ریلائنس 11,500 کرون روپے کا نویش کرے گی ڈیزنی کے 30,000 کنٹنٹ ایسٹ کا لائسنس بھی سے مل جائے گا اور ڈیزنی فلمز کے ایکسکلوزیو رائٹس مل پائیں گے سپریٹیجک قرار کو لے کر آر آئیل چیئرمن مکیش امبانی کا بیان آیا ہے ڈیزنی کے ساتھ انہوں نے اس جوائنٹ وینچر کو مہت وپون بتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انجٹینمنٹ انڈسٹری میں ایک نیا یگ شروع ہوگا جوائنٹ وینچر سے شاندار کنٹنٹ تیار کرنے میں مدد مل پائے گی اور آڈینس کو کفائیتی در پر کنٹنٹ مہیا کرایا جائے گا اور چلیے پردیش کے خبروں کا رکھ کر لیتے ہیں اور رائپور کی بات کرتے ہیں جناب پر بی جی پی کی تاور توڑ بیٹھک ہوئی ہے کلیسٹر میٹنگ کے بعد چناؤ سمیتی کی یہ بیٹھک بلائی گئی لوگ صبح چناؤ کی رن نیتی پر بیٹھک میں منثن کیا گیا اور امیدواروں کے ناموں پر بھی اس بیٹھک میں چرچا کی گئی جس میں کھران سنگھ دیو جو قردیش و دیاکش ہیں اور نتین نبی شامل ہوئے چناؤ پر بندھن سمیتی کے سیو جک شیو رتن شرما بھی اس بیٹھک میں موجود تھے یوگل ہمارے سمدھتا ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں سویدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور اس بیٹھک کے بارے میں اپ ڈیٹ لیتے ہیں یوگل یہ بڑی مہتوکون بیٹھک کیونکہ چناؤ بہت قریب ہے اور کل مانا جا رہا ہے کہ سو سے زیادہ امیدواروں کے ناموں کا اعلان ہو جائے گا جس میں چھتیز گڑھ کے ناموں پر بھی مہر لگ سکتی ہے کیا جانکاری بیٹھک کے بارے میں یہ تک ہے بی جے پی کی سنگٹھن کی بیٹھک ہے بھی ہوئی ہے اور لمبی بیچارچ ویمرز کے بعد اب چناؤ سمیتی کی بیٹھک ہے یہاں پر لگاتار جاری ہے اور اس میں یہ بیچارچ ویمرز کیا جارہا ہے اور بیٹھک میں یہ آج سہمتی بن پائے گی یہی امید ہے کہ یہاں چھتیز گڑھ میں جو جتاؤ کینڈیڈٹ ہیں اور جو سچھم کینڈیڈٹ ہیں انہیں ٹکٹ دینے کی کوائی دھو کی جائے گی اور آج سہمتی چھتیز گڑھ میں نئے چہروں کو ترجی دینے کی بات ہے وہ لگاتار سامنے آ رہی ہے تو یہی امید ہے کہ نئے امیدوار لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی ہے وہ اتار سکتی ہے اگر ہم بات کریں بی جے پی کے گیارہ جو لوگ سبا کی سیٹ ہے اس کو جیتنے کے لیے یہاں پر جو رنڈیتی ہے وہ لگاتار بنائی جا رہی ہے ابھی چھے ہزار جو پیٹیاں ہیں وہ روانہ کیا گیا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میری فیسٹوں تیار کرنے سے پہلے جیسے بیدان سبا کے چناؤں میں بی جے پی نے عام جنتہ سے چاہے میلہ ہو پوروس ہو تمام لوگوں سے کسان سبھی لوگوں سے جو رائے لیا تھا اس کے بعد میری فیسٹوں تیار کیا تھا چونکہ لوگ سبا کا چناؤں ہے تو بی جے پی بھی اسی طرح پر یہاں پر لوگوں سے رائے لے گی پھر اس کے بعد میری فیسٹوں تیار کیا جائے گا دلال ابھی بیٹھک ہے وہ لگاتار جاری ہے اچار سہیتہ کے پہلے کبھی بھی ناموں کا جو اعلان ہے وہ ہو سکتا ہے چلیے آپ اس بیٹھک پر نظر بنا کر رکھئے گا بہت بہت شکریہ فی الحال یوگل اس تمام جانکاری کے لیے اور چلیے بڑھتے ہیں آگے بات اگلے خبر کی کرتے ہیں رائے پور شہر میں اب ہورڈن سے سلوگن بدلنے لگے ہیں اب موڈی کی گارنٹی اور وشنو کے سوشاسن والی ہورڈنگ چوک چراہوں پر لگائی جا رہی ہے یہاں پہلے کانگریس کی گڑھ وہ نوہ چھتیز گڑھ کی ہورڈنگ لگا کرتی تھی اب اسے ہٹا کر بی جے پی کی طرف سے نئی ہورڈنگز لگائی جا رہی ہیں جب بھی کوئی پائٹی سطح میں آتی ہے تو اپنے ہی سطح سے نارے بناتی ہے سلوگن بناتی ہے اور اس کے آدھار پر پورے پردیج بھر میں اور جگہ جگہ پر جو نارے اور سلوگن سے بھرے ہوئے بڑی بڑی ہورڈنگز لگائی جاتی ہے یہ رازدھانی رائیپور کا مہگر سنگ چوک ہے اور یہ سامنے اگر ہم بات کریں گے اسی ایم آس جانے کا راستہ ہے یہاں پر پہلے گڑبو نووہ چھتیزگڑ کی بڑی سی ہورڈنگ لگی ہوئی تھی اور سلوگن لگے ہوئے تھے اور جو اس سامنے کے جو مکہ مندری تھے بھوپی بگیر ان کی فوٹو لگی ہوئی تھی لیکن اب پورے شہر سے جو گڑبو نووہ چھتیزگڑ کی جو ہورڈنگز ہے یا جو بنای گیا تھے سواغت دوار میں جو لکھا ہوا تھا اس کو ہٹایا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب نئے سلوگن کے ساتھ میں جو ہورڈنگز لگ گئی ہے وہ موڈی سرکار کی گارنٹی مطلب گریبوں کا سلسچت اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کرنے تو جو الگ الگ وادے کیے ہیں بی جے پی کی سرکار نے اس کے جو ہورڈنگز ہے اور سلوگن جو ہے وہ لگایا جا رہے ہیں تو پہلے اگر ہم بات کرنے تو شہر میں جگہ جگہ گڑبو نووہ چھتیزگڑ کی ہورڈنگز لگے ہوئے تھے سلوگن سے لگے ہوئے پوسٹر لگے ہوئے تھے بڑی بڑی ہورڈنگز لگا ہوئی تھی اب ادھر آپ دیکھیں گے تو موڈی کی گیارنٹی وشنو کا سوشازن اور جو یوجنائے ہیں ان کی جانکاری دی گئی ہے اور جو بادے بی جے پی نے کیے تھے جو گھوڈنا پتر میں اس کے بارے میں کہ ابھی تک جو ہے وہ کیا دیا گیا تو زائے طور پر اگر ہم بات کریں تو اور بھی جگہ پردیش مر میں جہاں جہاں پر جگڑگو نواز چھتیز گڑ کے ہوڈنگز لگے ہوئے تھے اس کو بدلے جا رہے ہیں کہ ہم اپس ان عمران کے ساتھ ممتالان جیوار نیوز ایٹین چھتیز گڑ ایپو ادھر چھتیز گڑ کے بیرنپور ماملے پر فلم بنائی جائے گی ساجہ ویدھائک ایشور ساہو سے فلم بنانے کی دراصل انومتی مانگی گئی اس بات کی جانکاری ویدھائک ایشور ساہو میں پر تھی اور جلد ہی اس فلم کی شوٹنگ بھی شروع ہو جائے گی چھتیز گڑ میں بیرنپور ماملہ بہت چرچت ماملہ رہا ہے اب اس پر مووی بننے جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہے ویدھائک ایشور ساہو جن سے ممبئی کی فلم انڈسٹری نے فلم بنانے کی انومتی مانگی ہے بیرنپور کا پورا گھٹنا آپ سے جڑا ہوا ہے آپ کی بیٹے کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد آپ دیدھائک بنے ہو کس طریقے سے پورا گھٹنا کرم ہو اس پر فلم بنایا جا رہا ہے کوئی سنسٹھا آپ سے انومتی لینے کیلئے آئی تھی ہندی پر فلم کبھی نرمات آیا تھے اس میں بھی میرے سانومتی مانگی میں نے انومتی دیا لیکن یہ چھتاو نہیں دیا کہ کوئی غلط نہیں ہونا چاہی جو صحیح ہے سچائی ہے کوئی بنانا اگر میرے جیون کسی کے کام آ رہا ہے میرے جیون کہانی میرے پروار کا میرے گھر کا میرے بچے کا کسی کی مرونجن ہو رہا کسی کو سیکھ دے رہا تو اچھی بات ہے یہ سمجھ کو میں نے انومتی دیتی ہے فلم میں کس طریقے سے چیزوں کو آپ نے نہ لانے کی بات اس میں کہی ہے سچائی تو جو ہے وہ سامنے اس میں آئے گی جیسی غلط نہ ہو جو حقیقت ہے جو سچائی ہے سچائی اس میں اجا کرنا اس میں غلط سے ایٹ مت ڈالنا جو ہمارے بیرہنپور کے گھٹنا ہے جو میرے سچائی جیون جو بھی ہے میرے جیون کے بارے میں وہ اس سچائی گھٹنا کے بارے میں بتانا اس میں الگ سے ایٹ مت کرنا یہ سمجھ جائے جب آپ وہاں سے چناؤ جیت کر آئے یہاں پر پہلی بار سدن میں آپ نے بولا اور بیرہنپور کا معاملہ اٹھایا آپ نے کہا کہ مجھے نیائے ملنا چاہیے تب سدن میں جانچ کی بھی بات کہی گئی ہے نیائے تو میرے کو ابھی تک کے نیمیلت ہے وہی میں نے سدن میں اٹھایا ہمارے مالنے گری منتری جی نے سی بھی آئے جات کرنے کا اصواصن دیا اب جا کے میرے کو لگ رہا کہ نیائے کی خیرن دکھائی دے رہا جرور میرے کو نیائے ملیں گا یہ تھے ویدھائی کی سورسہ جنہوں نے کہا ہے کہ ان سے انمتی مانگی گئی ہے ممبئی کی فلم سرسطانے یا بیرہنپور معاملے میں فلم بنانے کے لیے اب موال سانتھ ہیں اب ویدھائی کا ایک ہی لکچہ ہے جو وہاں کی ستھانی سمجھتے ہیں اس کو نیڑا کرنٹ کرنا کامرامن منیز گیتے کے ساتھ اکار شکلہ نیوز ایٹین ایپور چھتے